اسلام علیکم جس اینکر نے پیر افضل قادری صاحب کا انٹریو کیا تھا اور اس انٹریو کے اندر جہاں وہ پیر افضل قادری صاحب نے جینر صاحب کے جو ہے وہ سر کی قیمت لگائی تھی پانچ سلا گروہ ہے اور ساتھ کہا تھا کہ یہ بندہ باجبور قتل ہے یہ ہے ایسے ہے ویسے ہے تو اس اینکر نے جہاں وہ اب مافی مانگ لی ہے اپنے چینل سے جہاں وہ تمام وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی ہیں یعنی کہ یہ صرف جہاں وہ ان کا عشق رسول تھا یہ تو ٹھیک نہیں ہے اسی طرح تو پاکستان کا قانون ہاتھ میں آ جائے گا کوئی بھی بندہ لے سکتا ہے تو اس کے بعد میں نے سمجھا کہ اس کلپ کو چھوڑو آپ پوری ویڈیو ڈیلیٹ کر دو تو میں نے وہ پوری ویڈیو ڈیلیٹ کر دی ہے اب اس جو معاملہ ہے پیر افضل قادری کا اور انجینر محمد علی مرزا کا اس میں میرا کوئی اس میں کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ میں اس کی رسپونسپلیٹی لیتا ہوں ان دونوں کا جو بھی معاملہ ان کو چاہیے کہ خود حل کریں پاکستان کے جتنے بھی اداریں ہیں اور قانون ہیں ان کا میں احترام کرتا ہوں اور شریعت بھی کہتی ہے کہ اگر اس طرح کوئی معاملہ ہے تو آپ قانونی اداریں اگر آپ کے موجود ہیں تو قانونی اداروں کا حق بنتا ہے کہ وہ کاروائی کریں ٹھیک ہے تو اگر اس طرح کوئی معاملہ ہے بھی تو آپ قانون میں لے کے جائیں پھر یہ بھی کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا اور اگر ان کا کوئی اختلافات ہے تو میں یہی کہوں گا کہ اس کو قانونی کٹہرے میں لائے جائے نہ کہ یہ اعلان کیا ہے کہ کوئی فردے واحد اٹھ کر مرزا جیلمی کا قتل کر دے میں اس کو پانچ لاکھ دوں گا میں اس کی تردید کرتا ہوں اور مضمت کرتا ہوں اور میرا اس طرح کا کوئی موقف نہیں ہے کہ مرزا صاحب کو قتل کیا جائے یا ان کے قتل کا پانچ لاکھ روپیہ انام پیر افضل کا آج نہیں رکھا ہے تو کوئی بندہ اٹھ کر جا کے وہاں پہ ان پہ اٹھیک کرے میں اس کی مضمت کرتا ہوں کیونکہ پاکستان میں پاک قانون اویلیبل ہے لیکن انجینس صاحب کے آفشل چینل کی طرف سے اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ بھی کیا گیا ہے کہ جو آپ نے یہ باتیں ساری کی ہیں یہ ہم ریجائٹ کرتے ہیں آپ کو جہاں جیرم اکیڈمی آنا پڑے گا اور وہاں پر کلیڈیفکیشن دینی پڑے گی پھر جہاں ہم آپ کے ملکے کوئی اکشن قانونی نہیں ہوگا اگر آپ نے نہ کیا تو آپ کے خلاف جہاں قانونی کاروائی پوری سائبر جو ہوتا ہے ملکے سسٹم سارا وہ ہوگا لیکن پیر افضل قادری صاحب ابھی بھی اپنی باتوں پر جہاں قائم ہیں وہ کہتے ہیں یہ واجب القتل ہے اس کو جاؤ قتل کرو اس کو یہ کرو اس کو وہ کرو تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ پیر افضل قادری صاحب ملکے آپ دیکھیں میرے بھائیو کہ یہ انہوں نے جہاں وہ کسی کسی دوسرے ماں کے لال کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم غازی بنو اور مر جاؤ اپنی بھی زندگی پرباد کر لو اپنے گھر والوں کی زندگی پرباد کر لو اپنی جہاں وہ خاندان کی زندگی پرباد کر لو اگر ان کو اتنا ہی لگتا ہے کہ یہ بڑا سواب کا کام ہے اور بڑا جاؤ اسے جنت ملے گی تو یہ آپ خود چلے جائیں نا خود انجیان صاحب کا اس واضح سے جو سسٹم کرتے ہیں دوسروں کے بچوں کو جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم جاؤ قتل کر دو یہ کر دو تو خود یہ خود چلے جائیں یا اسی طرح اپنی اولاد کو جاؤ جنت کے درجے تک جاؤ فائز کروائیں لیکن نہیں کسی کے بچے کو کسی کے ماں کے لال کو کسی کے جاؤ اولاد کو مروانا ہے خود اپنے بچوں کو اپنے آپ کو نہیں مروانا اور یہ انہوں نے بعد اس ویڈیو کے اندر کہہ دی تھی کہ جو بندہ قتل کر رہے گا اس سمیداری اس کی ہوگی لیکن ویسے ہم جاؤ سپورٹ کریں گے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا قانون چھاؤ اس واضح سے اگر کسی کے یہ واضح سے بندہ بات کہتا ہے کہ یار اگر اس بند کو چھاؤ قتل کر دو تو پھر اس کا انجام کیا ہے میں کہتا ہوں یار اگر یہی سٹیٹمنٹ جہاو پیر افضل قادر صاحب کے بارے میں کوئی دیتا نا کہ پیر افضل قادری واضح قتل ہے اس کے قتل کی قیمت پانچ لاکھ رکھتے ہیں تو اللہ کی قسم ہم جہاو آج پیر افضل قادر صاحب کے ساتھ ہوتے اور اس بندے کی مضمت کرتے چاہے وہ کوئی بھی ہوتا کہ بھئی تمہاری جہاو سسٹم کیا ہے تم جہاو کون سا اسلام بیان کر رہے ہو ہم پیر افضل قادر صاحب کے ساتھ ہوتے ان سے جہاو کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہوتے یہ ہے اصل انصاف تو خدارہ جو ہے وہ ایسا سسٹم نہ کریں اللہ سے ڈر جائیں آپ نے مرنا ہے اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے آپ علمی اختلاف کا مطلب موت نہیں ہے اس بات کو یاد رکھیں اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا یہ حرام ہے اسلام کے اندر تو خدارہ اس سوالے سے ہوش کے نا کون لے باقی اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو اس معلومے ہدایت دے ہم یہی دعا کر سکتے ہیں اس حال سے میں بھائیو کوئی اپ ڈیٹ ہوتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا اپنا بہت صرف خیال رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی